موسیقی حضرین محفل کو عداب آج کی محفل میں ہم آپ کے سامنے دو ایسے فنکار پیش کر رہے ہیں جن کے نام کے ساتھ سنگیت کا نام جڑا ہوا ہے ایک نام ہے اڈاس اور ایک نام ہے سہگل منہر اڈاس اڈاس گائیکی فیملی کے ایک ممبر ہیں اور اب تک اپنا ایک مقام بنا چکے ہیں اور دوسری کا لاکار ہماری سیما آنل سہگل اور سہگل کا نام سنتے ہی دماغ پھر غزل کی طرف سنگیت کی طرف چلا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کے خدمت میں پیش ہو رہے ہیں منہر اڈاس انور فرقہ بادی کی غزل لے کر جسے کمپوز ارجن داسوانی نے کیا ہے ملائزہ فرمائی ملائزہ فرمائی ملائزہ فرمائی شامی غم تیرا نام یاد آیا پیاسے ہوٹوں کو جام یاد آیا جام یاد آیا جام یاد آیا شام غم تیرا نام 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 یاد آیا دل کا دل کا پیام یاد آیا یاد آیا شام اے غم تیرا نام یاد آیا شام اے غم تیرا نام یاد آیا موسیقی تیرے ہی خوابوں میں خویا دل میرا میرے پاگل دل کو ام دم جب تیرا پہلا پہلا سلام یاد آیا یاد آیا شام اے غم تیرا نام یاد آیا شام اے غم تیرا نام یاد آیا موسیقی 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 تیرا پیارا کلام یاد آیا یاد آیا شاہ میں غم تیرا نام یاد آیا شاہ میں غم تیرا نام یاد آیا پیاسے ہوتوں کو جام یاد آیا شاہ میں غم تیرا نام یاد آیا شاہ میں غم تیرا نام یاد آیا تیرا نام یاد آیا شاہ میں غم تیرا نام یاد آیا میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے میر کی غزل میں اردو غزل اور اردو شاعری کی پوری ٹرڈیشن موجود ہے اور اسے آپ کے سامنے جو فنکارہ پیش کر رہی ہیں یعنی سیما انل سہگل اتفاق سے ان کی آواز میں بھی ہندوستانی سنگیت اور گائیکی کی ٹرڈیشن اپنی پورے حسن اور شان کے ساتھ جگمگاتی نظر آتی ہے میر کی یہ غزل پیش کر رہی ہیں سیما انل سہگل موسیقی 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 ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے ہستی اپنی حباب کیسی ہے نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی پک گلاب کیسی ہے پنکھڑی پک گلاب کیسی ہے ہستی اپنی حباب کیسی ہے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں ہل تب کیسی راب کیسی ہے ہل تب کیسی راب کیسی ہے ہستی اپنی حباب کیسی ہے ہستی اپنی میں جو بولا کہا کہ یہ آواز میں جو بولا کہا کہ یہ آواز ہستی اپنی حباب کیسی ہے 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 منہر اڈاس صاحب کا اسرار ہے کہ تھوڑا سا مسکرہ کے نگاہیں ملائیے وہ یہ غزل پیش کر رہے ہیں جو نظیر زیدی نے لکھی ہے اور منہر اڈاس کی آواز میں جو سوز ہے وہ ساس کے پردے میں گھل کر جب مسکراتوں سے نکلتا ہے تب ایسی ہی غزل سرائی دیتی ہے ملائزہ فرمائیے تھوڑا سا مسکرہ کے نگاہیں ملائیے تھوڑا سا مسکرہ کے نگاہیں ملائیے مجھ کو میری حیات کا مقصد بتائیے مجھ کو میری حیات کا مقصد بتائیے تھوڑا سا مسکرہ کے نگاہیں ملائیے تھوڑا سا مسکرہ کے نگاہیں ملائیے ملائیہ ملائیہ موسیقی مجھ کو بھی کچھ حضور تعلق تھا اپسے مجھ کو بھی کچھ حضور تعلق تھا اپسے یوں بے موربتی سے نا دا من چھڑائیے یوں بے موربتی سے نا دا من چھڑائیے یوں بے موربتی سے نا دا من چھڑائیے تھوڑا سا موسکرا کے نگاہیں ملائیے موسیقی شاید کسی مقام پر میں کام آسکوں مجھ کو بھی ساتھ لیجیے تنہا نہ جائیے مجھ کو بھی ساتھ لیجیے تنہا نہ جائیے مجھ کو بھی ساتھ لیجیے تنہا نہ جائیے موسیقی نگاہیں ملائیے موسیقی 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 ہر چند آپ راہ میں کاتے بچھائیے ہر چند آپ راہ میں ہاتے بچھائیے سوڑا سا موسکرا کے نگاہیں ملائیے مجھ کو میری حیات کا مقصد بتائیے سوڑا سا موسکرا کے نگاہیں ملائیے سیما انیل سہگل نے اپنی نہایت خوبصورت آواز میں اور اپنی ٹرڈیشن گائیکی کو برقیار رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں جس دوسری غزل کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ فیض کی غزل ہے بے نشاہ ہو گئے جب شہر تو گھر جائیں گے یہ خوبصورت غزل ان کی بہت ہی خوبصورت اور نرم آواز میں ملائیزہ فرمائیے موسیقی 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 کس قدر ہوگا یہاں مہر و وفا کا ماتم کس قدر ہوگا یہاں مہر و وفا کا ماتم ہم تیری یاد سے جس روز اتر جائیں گے ہم تیری یاد سے جس روز اتر جائیں گے بینشا ہو گئے جب شہر تو گھر جائیں گے ہم سا پھر یوں ہی مسروف سفر جائیں گے جو ہری بند کیے جاتے ہیں بازار سخن جو ہری بند کیے جاتے ہیں بازار سخن ہم کسے بیچنے بینشا ہو گئے جب شہر تو گھر جائیں گے ہم سا پھر یوں ہی مسروف سفر جائیں گے ہم سا پھر یوں ہی مسروف سفر جائیں گے ہم سا پھر یوں روز اتر جائیں گے سا پھر یوں جو روز اتر جائیں گے اس و پھر یوں ہیبریں後 ف روز اتر جائیں گے ہم سا پھر یوں مدان موسیقی موسیقی